اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگ پاورڈر ناظرین آجا ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رزق میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کیا صرف کھانا ہی رزق ہے کیا صرف پیسہ ہی رزق ہے کیا صرف روٹے ہی رزق ہے آخر رزق کا مطلب کیا ہے رزق کا مطلب ہے اطا دا پروائیڈر مولانا جلالو تیلومی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ پیسہ رزق ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ایسی موجود ہیں جو آپ کے رزق میں شامل ہیں نمبر ون کیا ہے کہ عدب اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اگر لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آپ کی شخصیت کی وجہ سے تو یہ آپ کا رزق ہے اس پر بھی اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کیا جائے جتنا آپ کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں اس پر بھی اتنا ہی شکر ادا کیا جائے جتنا آپ روٹی کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا رزق ہے اس کے بعد فرمایا کہ خوبصورت چہرہ بھی رزق ہے اگر آپ کو اللہ نے خوبصورت چہرے سے نواز ہے تو یہ بھی آپ کا رزق ہے اگر آپ کو اللہ نے نیک اولاد سے نواز ہے تو یہ بھی آپ کا رزق ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے سب سے امپورٹنٹ چیز جو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا دوست ملا ہے تو یہ آپ کے لئے بہترین رزق ہے اچھے دوست کا مل جانا اچھی بیٹر کا مل جانا یہ آپ کے لئے مخلص دوست کا مل جانا سب سے بڑا رزق ہے اس پر اللہ کا اتنا شکر ادا کیا جتنا آپ کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں مولا کائنات مشکل کو شاہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ پیسہ رزق ہے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے رزق میں شامل ہیں نمبر ایک اچھا اخلاق میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو جس کا اخلاق بہتر ہے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے تو حضرت علی نے فرمایا اگر اللہ تمہیں اچھے اخلاق سے نواز دے تو یہ تمہارا رزق ہے نمبر دو اگر اللہ تمہیں اچھی اولاد سے نواز دے تو یہ بھی تمہارا رزق ہے اس پر بھی اللہ کا اتنا شکر ادا کرو جتنا کھانا کھانے کی بات کرتے ہو اس کی بھی اتنی ہی حفاظت کرو جتنی اپنے کھانے کی کرتے ہو جتنی اپنی فود کی کرتے ہو اس کی بھی اتنی ہی حفاظت کرو کیونکہ یہ بھی تمہارا رزق ہے اور سب سے تیسری اور موسٹ امپورنٹ چیز جو پتہ ہی وہ یہ ہے کہ اچھا دوست اچھے دوست کا مل جانا تمہارے لئے بہترین رزق ہے مجھے دیتی اجازت اللہ نگے بان